خربوزوں کے چھلکوں کے ایسے فائدے جن سے آپ لا علم تھے اللہ نے اپنی قدرت کامل سے پھلوں سبزیوں اور جڑی بوٹیوں میں بے شمار فائدے رکھے ہیں آپ نے خربوزوں کے بہت سے فائدے سنے ہوں گے اور ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا اور خربوزوں کے چھلکوں کو بیکار سمجھ کر پھینک دیا ہوگا اسی لیے ہم آج آپ کو خربوزوں کے چھلکوں کے فائدے بتائیں گے جنہیں آپ بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں ان سے آپ بے شمار فائدہ اٹھا سکیں خربوزہ ایک ایسا پھل ہے جو خود بھی اور اس کے بیج چھلکے سب بہت کرامد اور مفید ہیں کھربوزوں کے چھلکوں سے پشاپ کھل کے آ جاتا ہے اور جسم سے فالتو مادے خارج ہو جاتے ہیں یہ یرکان پتھری گردے مسانے اور بندی سے پشاپ کے لئے بہت کارامد ہے کھربوزے کے چھلکے میدے کی تضابیت کو ختم کرتے ہیں کھربوزے کے چھلکے سینے کی جلن کو بھی ٹھیک کرتے ہیں گردے کے امراض میں بہت مفید ہے گردے میں جمع ہوئی کسافتوں کو بھی دور کرتے ہیں پشاپ کی نالی اور گردے مسانے کے ورم کو بھی ٹھیک کرتے ہیں پشاپ کی جلن میں بہت مفید ہیں گردے میں پتھری کے چھوٹے چھوٹے زرات کو بھی نکالتی ہیں گردے مسانے اور پشاپ کی نالی کے انفیکشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے بڑے ہوئے کرسٹول کو ٹھیک کرتا ہے اور خون کی نالیوں کے مسائل میں بہت فائدہ مند ہے میدے کے فیل کو ٹھیک کرتا ہے اور وزن کو کم کرتا ہے خربوزے کے چھلکے کو کس طرح استعمال کرنا چاہئے خربوزوں کے چھلکوں کو دھو کر اچھی طرح خوشک کر لیں اور کسی خوشک جار میں ڈال کر رکھ لیں سردیوں میں پانچ سے دس گرام تک کہوے کی صورت میں استعمال کریں اور گرمیوں میں پانی میں گھوٹ کر استعمال کریں اور ان کو خوشک کر کے صفوف یا پوڈر کی شکل میں پانچ سے دس گرام تک استعمال کر سکتے ہیں مزید مشورے معلومات اور علاج کے لیے ہمارے نمبرز پر کالیاں ورسہ پر رابطہ کریں آخر میں اپنی صحت کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ہمیں بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ